زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو زندگی کو سکون رانی بنانا چاہتے ہو تو نبی اکرم کی حدیث دیکھیں آپ اس پر عمل کیجئے حضرت عبدالنگا ابن عباس رضی اللہ ہوتانہ نماز سے روایتیں فرماتے ہیں کنتو خنفہ رسول نای سرنہ رانی ہی و سنگم جوما اے دن میں انہ کے رسول کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اب آگے تھا میں پیچھے تھا سوالی میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے کہا اے بچے چھوڑا بچہ تھا زیادہ بڑا بھی نہیں تھا احفظ اللہ یحفظ کا انہ کے احکام کو یاد رکھ انہ دنہ تجھے یاد رکھے گا انہ کے احکام دین ہیں کتاب و سنت کی اتباع ہے احفظ اللہ تجدہو تجاہ کا انہ رب نانمین کے قانون کی پابندی رکھ انہ رب نانمین کا جو دین ہے اسلام اس پر عمان کر تجیدہو تجھے آگا تو اپنے رب کی رحمت کو مغفرت کو معافی کو مدد کو اپنے سامنے پائے گا آگے آپ فرماتے ہیں اے بچے اذا سانت فصل اللہ جب بھی تو مانگے انہ سے مانگ جب بھی سوال کرے تو انہ سے کر و اذا ستعین تفستعین بللہ اے بچے جب بھی مدد کی ضرورت آئے تو مدد بھی اپنے رب سے مانگ نماز میں کیا کہتے ہو اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں بد قسمت ہی ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہمیں سور فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے اگر سور فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد کرنو رب سے نماز پڑھتے ہو تو ایک جذبہ پیدا ہوگا آپ کے اندر کہ رب سے کس طرح سے مانگا جاتا ہے رب ہم سے کیا کہہ رائے سور فاتحہ کے اندر تو جب بھی مانگو اپنے رب سے مانگو اس کے سوا کسی سے نہ مانگو اور یاد رکھو وعنہ میں بچے جاننے اگر ساری امت جمع ہو جائے تو جو فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی فائدہ پہنچا پہلے گی جتنا تیرے نصیب میں نے خوابہ ہے اس سے زیادہ فائدہ پہنچا نہیں سکتا کوئی آپ کو وعنم جاننے وعنم جتامعو اگر تمام دنیا اکھٹی ہو جائے پوری امت جمع ہو جائے کس بات پر انا این یزوگا بشیرین تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے اکھٹی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا انہا نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے اب آج زانم کیا چاہتا ہے آپ کو نکالنا چاہتا ہے بطن سے آپ کے آپ کو بے گھر بنانا چاہتا ہے اگر نصیب میں نہیں ہے رب قعبہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت باہر نہیں کر سکتی یہ نبی ایک عقیدہ ایک بچے کو سکھا رہے ہیں اب دنگا ابن ابباد چھوڑے بچے ہیں یہ عقیدہ بنا رہے ہیں اس کا بچے اگر ساری دنیا کے انہوں تجھے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا پائیں گے اتنا جتنا انہاں نے تیرے حصے میں مردیا ہے اور ساری دنیا تجھے مارنا چاہے مٹانا چاہے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا پائے گے مگر اتنا جتنا انہاں نے تیرے حصے میں مردیا ہے رو فیاتین اخنام کنم کو اٹھا گیا گیا قرم جس نے تقدیل کو نکھائے وجفتِ صحف صحیفِ خوشک ہو گئے سنن ترمیزی ابو ابو صفت انقیامہ حدیث نمبر دوہزار پانسو سرنگا تو یہ ہے خوشگوار زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اگر زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان رہی ہے اس پر عمل کیجئے زندگی بنائیے اس کو